ہیوی ٹریفک پر عدالتی پابندی کے خلاف نو روز سے جاری گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہرتال سے معیشت کو عربوں کا نقصان ٹرانسپورٹرز اور گورنر سن محمد زبیر کی ملاقات جاری سندکار بھی میدان میں آگئے کاروبار بند کرنے کا اعلان گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہرتال کے باعث کام جاری نہیں رکھ سکتے سندوں کو تالہ ڈال کر چابیاں حکومت کے حوالے کر دیں گے حکومت سندکار ٹرانسپورٹرز کی ہرتال پر اظہار بے بسی صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ہرتال سے ستر فیصد کاروباری سرگرمیاں رکھ گئی ہیں عدالت سے کیس کی جل شنوائی کی استقاہ کر رہی ہیں پاکستان مخالف ناروں اور میڈیا ہاؤس پر حملہ کیس میں ایمکی ایم پاکستان کے رہنماوں کے وارنٹ جاری فاروق ستار اور آمیر خان کی گرفتاری کا ٹاسک رینجرز کے سپر مفرور ملزمان کو گرفتار کر کے 31 مئی کو پیش کیا جائے عدالت کا حکم تحریک انصاف نے ڈان لینکس کی انکوائیڈی رپورٹ قومی سلمنی میں پیش کرنی کا مطالبہ کر دیا وزیر داخلہ نے معاملے کو قومی سلامتی کے منعفی قرار دیا بند کمروں میں معاملات حل کر لیے گئے کسی کو تفصیلات معلوم نہیں اگر یہ قومی سلامتی کا مسئلہ نہیں تھا تو کور کمانڈرز اور وزیر داخلہ اپنے معاقل سے دس پردار ہو شیری مزاری کا اظہار خیال تحریک انصاف اداروں کے ماں بین دس آدم چاہتی ہے اس جماعت کا مقصد جھوٹ سنسنی اور انتشار پھیلانا ہے وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگ زیبکا شیری مزاری اور نائم الحق کے ٹویٹس پر رد عمل بجلی کے سارے واجبات ادا کر دیئے پھر بھی سندھ میں بیٹھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ادائیگیوں کی تفصیلات جلد سنوی میں پیش کروں گا وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کا سنوی سنوی سے خطاب کہا کہ الیکٹرک اور سوئی صدرن گیس میں بہنی رابطہ عوام کے مفاتلے ہیں پاناما پیپرز کی تحقیقات کے سلسلے میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا اشلاس جاری جے آئی ٹی کی جانب سے آج وزیر آزم اور ان کے بچوں کو نوٹسز جاری کرنے اور سوال نامے سے متعلق فیصلے کا امکان پاکستان ایک اُبھرتی ہوئی معیشیت ہے ای کامرس کے شوے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں وزیر آزم کی ای کامرس کامپنی علی بابا گروپ کے ہیڈ کونٹرز کے دور پر گفتگو نواز شریف نے میوزم بھی دکھایا پاکستان اور علی بابا گروپ میں مفاہمتی یاد داشت پر دستہ کر مولانا آزم تارک قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل جی آئی ٹی کی سربراہیے ایس ایس پی انویسٹیگیشن حسن اقبال کریں گے جی آئی ٹی گرفتار مرکزی ملزم سبتین کازمی سے تفتیش کرے گی مقصد دیگر ملزمان تک رسائی حاصل کرنا ہے امریکی سر روسی وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات سے متعلق واشنٹن پوسٹ کا انکشا ٹونلل ٹرامپ نے روس کو خوفیہ معلومات فرہام کی امریکی اخبار کا دعویٰ قومی سلامتی کے مشیر بک ماسٹر نے خبر کو غلط قرار دی دیا سیونی حضرت لال شہباز قلندر کے تین روزہ اورس کا آج دوسرا روز ملک بھر سے عقیدت مندوں اور ظاہرین کی مزات پر حاضر ہیں اور دولت اور حوص میں کیسے سگی اولاد کا خون بھی ہو جاتا ہے سفید دیکھے دراما کاش آج رات آٹ بجے صرف آج انترینمنٹ پر موسیقی موسیقی موسیقی